السلام علیکم یوٹیوب کیا حالیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں پھر حاضر ہوں ہی آپ کے ساتھ ایک شرٹ لے کر جس کی میں آپ کو سٹیچنگ بھی کر کے دکھاؤں گی اور کٹنگ بھی کر کے دکھاؤں گی یہ بہت خوبصورت سی شرٹ ہے یہ ویسی ہی تھی خوبصورت ہے لیکن یہ کہ میں نے اس کو تھوڑا لیس لیس لگا کے اور خوبصورت بنا دوں گی آپ دیکھیں گے آپ کو پسند بھی آئے گی آپ دیکھیں گے سلے خوبصورت کپڑے کس کو نہیں پسند آتے سب ہی کو اچھے لگتے ہیں یہ ابھی میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں یہ میں منڈے کاٹ رہی ہوں کمبر کی کٹنگ منڈوں کی کٹنگ کے ساتھ میں بھی آپ کو آس دنوں کی ہی کٹنگ کرتے دیکھاؤں گی یہ میں لیس لگاؤں گی دامن پہ تو خیر مجھے اتنی خاص نہیں لگی لیکن آس دنوں میں بہت اچھی لگ رہی ہے یہ اب میں آس دنوں کی کٹنگ کر رہی ہوں لمبائی میں لے رہی ہوں ساڑھے نو ساڑھے انیس انیس کے اوپر لمبائی میں ساڑھے بیس منڈوں کی کٹنگ میں نے لی ساڑھے نو اور سلائے کے ساتھ لے رہی ہوں ساڑھے دس ہلکا سا شیپ دیا ہے میں نے لیس میں ایدہ لگاؤں گی دیچے آس دنوں میں اسی طرح ہمیں ہلکا سا چھاٹی کروں گی پنڈے آس دنوں کے بھی اور کمیس کے بھی بلکل ہلکے ہلکے سے اس سے ہماری کمیس کے نے خوبصور دیا جاتی ہے اور تھوڑا کمیس اچھی لگتی ہے آگے جھول نہیں آتا ابھی میں آپ کو اس کو سی کے دکھاتے ہوں اس ٹیچنگ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں گلہ بنایا گلہ کے اندر میں نے پائپن لگائی آڑی آڑی پائپن لگا کے میں اسی کو مور دوں گی کیونکہ ہمارا پائپن لگانے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان گلوں کے اندر آرڈی بھکرم ہوتی ہے اور ہم 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 دوبارہ سے بھکرم لگائیں تو گلہ آگے سے موٹا ہو جاتا ہے وہ بڑا لگتا ہے اسی کے نئے میں نے پائپن لگا کے اسی گھوما دیا میں نے آپ کو دیکھیں کتنی اچھی لگے کی فنیشنگ کے ساتھ گلہ بنائے اسی طرح میں آس دنوں میں سلائی کروں گی لیکن میں ایک سلائی دھوں گی صرف دوسری سلائی پر میں لیز گھوماؤں گی اتنے اتنے چیزوں کا ہمیں دھیان لگنا پڑتا ہے جس سے ہمارے سوٹ صورت بن جاتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں اور پین کے بھی اور سلیوے بھی یہ اگر آپ کو میری سلائی پسند آئے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ کو آن لائن سلائی سکھاؤں گی نیٹ کے اوپر یہ دیکھیں میں اس طرح ہی لیز لگاؤں گی ہلک 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 اصا میں نیچے کنار پہ کر کے لگاؤں گی تاکہ اس کے نا خوبصورتی آئے اس دن کے اندر پیارا لگے دونوں آس دنوں میں نہیں سکتا ہی کرنا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی دوبارہ ہو جائے اور اچھے لگے سوٹ لیز لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیز سے ہمارے سوٹ میں شو آ جاتی ہے خوبصورت لگنے لگ چاہتے ہیں مجھ سے بہت لوگوں نے کہا ہے کہ میں آپ لوگ کو سلائی سکھاؤں اگر آپ لوگ واقعی مجھ سے سلائی سکھنا چاہتے ہیں آن لائن تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ہی رکویسٹ ہوگی تو میں آپ لوگ کو آن لائن سلائی سکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے آس دن کا لک نیا اہدی خوبصورت ہم میں اس کے چاک بناوں گی آس دن موڑنے کیلئے میں نے آس دن کے اندر ایک ہلکا سا موڑ دیا ہے جس کی ویسے ہمارے جب ہم آس دن پہنے میں تو ہمارے سلائی واضح نہیں ہوگی کنارے سے ہلکا سا گھولائی کا شیپ دوں گی سب میں زیادہ ہماری کرمیس کے اندر کی ڈار ہوتا ہے ہماری فٹنگ کا کمر کی چیسٹ کی فٹنگ دونوں اور ہپس کی بھی فٹنگ اچھی ہونی چاہیے اس سے ہمارے کپڑ اچھے لگتے ہیں اگر اچھے سلیویں ہوں تو اچھے لگتے ہیں اور اگر ایسی سلیویں ہوں تو بھی خوبصورت کپڑا بھی برا لگنے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کر رہا ہے کہ آپ جب پہنیں گے آپ کو وہ سلائی نظر نہیں آئے گی اسی طرح میں یہ لیس کا استعمال میں دعوان پہ نہیں کروں گی چاک مل رہی ہوں جھاک کو بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ موڑیں تاکہ آپ کی کمیس خوبصورت لگے سیدھی سلائی نہیں ہونی چاہیے سیدھی سلائی ہونے سے ہمارے کمیس کے نو ریب آ جاتا ہے آپ دیکھیں یہ میں اس کو ہلکے ہلکے سے خوبصورتی کے ساتھ موڑ رہی ہوں جتنے اچھے سے لیوے سوٹ ہوتے ہیں اپنے اچھے لگتے ہیں پہننے کے اندر اچھا ایک بات کا یہاں دھیان لکھیں یہ جو میں دوسری سلائی لگا رہی ہوں بہت سارے ایسے سلائیاں ہماری ہوتی ہیں جس کے ایسے ہمارے ہیپس کی جگہ کی سلائی اکثر پھڑ جاتی ہے لیکن میں نے اس کو دیکھیں آپ کو بتا رہی ہوں کپڑے کے چاک کے اوپر چاک رکھ کے میں نے آدھا انچ کے قریب اس کو سلائی دی ہے تاکہ یہ یہ دیکھیں یہ میں نے کپڑے کے اوپر کپڑے اس طریقے سے رکھوں گی جس کے ایسے کہ یہ کبھی پھٹے گی نہیں یہ کسی سٹائل میں جس طرح میں آپ کو اپنی فنگر کی مدد سے بتا رہی ہوں یہ کسی جس سلائی کا حساب ہی ہوتا ہے کہ جو بھوٹ کا حساب ہوتا ہے ہمیں وہ سیدھا لے کے جانا ہے جس کے ایسے ہمیں سلائی آٹرومیٹک سیدھی جاتی ہے ہمیں اس کا دامن موڑ رہی ہوں دامن خوبصورتے کے ساتھ موڑا جائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ ہمارے فرینڈ پر نظر آتا ہے زیادہ کرداری آگے کی سلائیوں کو ہوتا ہے کیونکہ جو ہمیں اس لائیاں آگے ہوتی ہیں وہ ہمیں زیادہ اچھی لگ رہتا ہے کوئی میرا سوٹ پسنا ہے اب ضرور بتائے گا آپ نے دیکھا ہی دیکھیں میرا سلچ کیوں سوٹ پورا میں نے آگے بنچ لگایا اسی طرح ہی گلہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے خوبصورت لگ رہا ہے اسی طرح میری شیٹ کی آسینیں دیکھیں جب ہی میں کہہ رہی تھی کہ دامن پر نہیں لگانی ہے سپ آسینوں پر ہی یہ ستاروں لیف سے تھوڑا سا لک آ جاتا ہے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے گلہ دیکھیں کنی فینشنگ آئی ہے آپ کو میری ویڈیو پسنا آئے تو ضرور سبسکرائب کرے گا لائک کرے گا کیا ہی ہم نا کنت موسیقی